میں خود بھی کھڑا ہوتا ہوں میں اپنے پاس بھی بند ہوں رکھتا ہوں کہ کوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوئی شکر کرے گا میں اسے گولی محرور اس سے کہ اس کا حق نہیں ہے میرے گھر میں داخل ہوں جنا ہاؤس میں کیسے داخل ہوگے تو جنا ہاؤس کی زیارت کرائی جا رہی ہے جنا ہاؤس کو آگ لگنی نہیں چاہیے تھے جس نے جنا ہاؤس کو آگ لگانے ایک سوالوں کو روکا نہیں اس کو آپ بزدل کہیں گے اور گمراہ کہیں گے اس آئیڈی پولیس کو کیا کہیں گے جس نے نہ کوئی وارٹر کینن بھیجی نہ کوئی سٹیئر گیس شیلنگ کی نہ کوئی لاتوی چانچ کی نہ کوئی ربر کی بلیٹ چلائی چلیے وہ تو جنا ہاؤس تھا اس ہاؤس کی خصوصیت یہ تھی کہ آئیڈ آدم کو کلیم میں ملا اور ایک جنا سے ایسی چیز بھی منصوب ہے جس کو جنا نے کلیم کیا تھا اور پورے مسلمانوں کے لیے کلیم کیا تھا وہ ہے جنا کا پاکستان مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جنا کے پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے کے ہندر بنا دیا ہے جنا کے پاکستان پچھتر سال میں جنا کے پاکستان کو جنا کے لیاز سے چلاتے تو آج یہ ترکی سے آگے ہوتا ملیشیا سے آگے ہوتا ملیشیا سے آگے ہوتا چائنہ سے بھی آگے ہوتا یہ بتائے مجھے جو اتنے بڑے محبے وطن مدتے ہیں کہ جنا کے پاکستان کو مرباد کرنے والوں کے خلاف پر جنہ نے جنا کے پاکستان کو روٹا تو کب صلاح ہو جنہ نے جنا کے پاکستان وہ مقام نہیں حاصل ہو سکا جو گنا چاہیے تھا اسے کہ اگر قائد آدم محمد علی جنہ کو سب سے زیادہ کسی چیز سے لگاؤ تھا تو اپنے مرض کے باوجود کسی کو نہیں بتایا کہ میں ٹی بی سے مر رہا آخری دم تک جدو جہد کرتے رہا کہ پاکستان من جائے تو پاکستان سے زیادہ تو کوئی چیز ہو ان کے قریب نہیں تھی آج میں پھوچنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان ویسا ہے جو جنہ نے جس کا خواب دیکھا تھا تو جنہ کے خواب کو تباہ کرنے والے جنہ کے خواب کو جلانے والوں کے خلاف کب ہی نوپائی رہی ہے کب ایک جیوڈیشنل کمیشن بنے گا جو یہ پیتلا کرے کہ پاکستان کے جو موروزی حالات ہیں نقوی صاحب یہ بتاتیجے گا جس طریقے سے آپ پرس کر رہے ہیں کہ جنہ ہاؤس کو جب جلائے جا رہا تھا یہ نو مہی کے واقعات جب ہو رہے تھے اس وقت روکا نہیں گیا لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ پوری پلیننگ کے تحت جو یہ کام ہوا تھا دیکھیں کہ الفاظ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج میں جہاں کھڑا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے سمجھے جو بات میں نے کہی ہے وہ حقیقت ہے ہر چیز کا تحفظ کرنا ہے مجھے اپنے گھر کا تحفظ کرنا ہے اگر میں اپنے گھر کا تحفظ نہیں کروں تو چھوڑا کے لوٹ لیں گے میں اس کے لئے چوکی دار بھی رکھتا ہوں میں خود بھی کھڑا ہوتا ہوں میں اپنے پاس بھی بندوق رکھتا ہوں کہ کوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے کہ میں اسے گولی محروم اس سے کہ اس کا حق نہیں ہے میرے گھر میں داخل ہو مجھنا ہاؤس میں کیسے داخل ہوگے